پترس کا دوسرا عام خط دوسرا باب جھوٹے استاد اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی اور وہ لالت سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریخ غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو ماں اور سات آدمیوں کے بچا لیا اور صدوم اور امورہ کے شہروں کو خوا کے سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا اور راست باز لوت کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بکشی چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینجتا تھا تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکاروں کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں وہ گستاخ اور خدرائے ہیں اور عزتداروں پر لان تان کرنے سے نہیں درتے باوجودے کے فرشتے جو طاقت اور قدرت میں ان سے بڑے ہیں خداوند کے سامنے ان پر لان تان کے ساتھ نالش نہیں کرتے لیکن یہ لوگ بے عقل جانوروں کی مانند ہیں جو پکڑے جانے اور ہلاک ہونے کے لیے ہوانے مطلق پیدا ہوئے ہیں جن باتوں سے نواقف ہیں ان کے بارے میں اوروں پر لان تان کرتے ہیں اپنی خرابی میں خود خراب کیے جائیں گے دوسروں کے برا کرنے کے بدلے انہی کا برا ہوگا ان کو دن دہاڑے عیاشی کرنے میں مزہ آتا ہے یہ داغ اور عیب ہیں جب تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی طرف سے محبت کی زیافت کر کے عیش و عشرت کرتے ہیں ان کی آنکھیں جن میں زناکار عورتیں بسی ہوئی ہیں گناہ سے رک نہیں سکتی وہ بے قیام دلوں کو پھنساتے ہیں ان کا دل لالچ کا مشاک ہے وہ لانت کی اولاد ہیں وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلام کی راہ پر ہو لیے ہیں جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا مگر اپنے قصور پر یہ ملامت اٹھائی کہ ایک بے زبان گدھی نے آدمی کی طرح بول کر اس نبی کو دیوانگی سے باز رکھا وہ اندھے کوئیں ہیں اور ایسے کوہر جسے آندھی اڑاتی ہے ان کے لیے بے حد تاریخی دھری ہے وہ گھمنڈ کی بہودہ باتیں بک بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے وہ اس کا غلام ہے اور جب وہ خداوند اور منجی یسو مسیح کی پہچان کے وسیلے سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں فسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا کیونکہ راستبازی کی راہ کا نا جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتہ اپنی کیا کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف